اصلاحی تحریک شروع کی علاق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ میمان نہیں ہوں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا خاتہ کھل گیا جو یہ پیچے لے جائے یہ ساں کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھنے کھاتے دیں لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا آتا ہے کہ آپ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اوچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے عمیر کی سادگی کچھ اور سادگی کے ایک معنی تو نہیں لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو امدو علیہ بن نواجی اپنے داتوں سے پکڑ لو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقیداً یہ کہیں بہت سے آئی یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی ہوں جو باہر سے آئے تھے باقی تو آپ سید نہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثموت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئے بھی چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمیرے جڑ سے کٹو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کیا ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورد کرنا چاہیں اور اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حاضن نکاح و جعلوہ فی المساجد نکاح کا علاہ نعم کیا کرو مسجدوں میں منقض کیا کوئی حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء اکرام میں اس کی طرح توجہ دلائے گا حدیث ہے ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقض کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے اس کے حباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہوتی وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آوں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دمائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا گئے پہلے بیس تیس روپے بلتے تھے اب دو سو تین سو چار سو بلتے اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئی ہیں شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں پردہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر اور لو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوگے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مستد نمبر دو نکاح کے وقت پر کوئی دعوت کام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت کام صرف ایک ہے وہ ولی بات اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتا سوتے ہیں اور دیری بات سنیں کہ آپ بیٹی کو گھر سے مخصد کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہ کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معلوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑے ساتے کے لیے بچے اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے ایسائی اف ریلیف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتروا دیا بوجھ پھر بھی اندیشتہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے معاقل میں جا رہی ہے وہاں جا کر ایجیسٹ ہو یا نہ ہو اندیشتہ پھر بھی ہوتا ہے تو ان سے گرگ کلاو کھانا اور متنجن کھانا تو معقول بات ملے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا دھر آباد دیا وہ ولیب کرے اس پر بقائدہ حادیث ولیبہ ضرور کرو جائے ایک ہی بطری ہو تمہارے پاس زبا کرو کھاٹو کھلاو اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تامو ولیبہ بھرا کھانا ہے ولیبہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ظاہر بات ہے مسلی کھلا دے کے لئے ولیبہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیبے کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی دعفر مانے کرو تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا وہ ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاہ مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں استماعی طرف حیل مسجد میں ہوا نکاہ ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہو اور آخر بدا کر آ کے لے کے گئے ہو چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام ہوگی خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعویوں میں کیوں ہیں وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا براست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہی تو دے دلائے کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے وارث فوٹ ہوں گے براست حقصیم ہوگی وارث فوٹ ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں پتانگ نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا لیا گیا وہ جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں ساتھ بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا وزنے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضور علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صاحبہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی یہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کیونکہ دولت تو نہیں فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آنے وہ گئے حضورت عثمان نے خریب لی اور کچھ دیروں کے بعد واپس کر دی حدیتاً یہ ذرہا میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت پہ نے کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں لو بھائے پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو درہا کریار کر دی اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں پجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہیں جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیدہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برتنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سامزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود جیز کا تذکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنا کو مشکل بنا یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضی تو ہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے بات ہے آپ کو فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا موج نہیں اس نے لڑکی پانچ پوچھ کے تبارے حوالے کر دی اب اور کیا چاہتے ہیں سارا مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دوگے اور سب سے بڑھتر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ ہوئی ہندوانا پس منظر نکاح کی بحفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی جس سے تمہیں مرد پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں مان سکتے ہیں یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئے اور پھر دعوت بڑھائیں گے لڑکی باروں کی طرف سے میں نے سنا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ میواد میں جو مسلمان تھے جو شدیق کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی اور بہت سے لوگ شدیق ہو بھی گئے تھے اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد علیہ السلام آگئے دیں یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا بہت سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی نام بھی آدھے ہندوانا آدھے مسلمان اب شادی کرنی ہے اچھا مولو بی جی کو بلالو بول پڑھا دیں لیکن وہ کیسے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گئی آشانی یہ تو سوچ میں نہیں آئی پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی گلوالو اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے ساتھ چکر لگائیں تب تو پتا چلا کے بعد پٹی ہو گئی ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس واللہ وعالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے لیکن یہ مجھے سنایا ہے بات میں گئے کہ یہ وہاں ہوتا تھا اتمنہ نہیں ہوتا تھا یہ بول کہنے سے بات ہو گئی بہرحال اب میں آرہا ہوں تیس میں موجود ہوں اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لئے خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو شوہر کی بیوی پر بیوی کی شوہر ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی کوئی عورت دیکھیں نگاہوں میں خوب گئی وہی خواب میں آئے گی اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور یہ چیز وہ بانڈ آف نوف جو ہے بیٹوین دس پاوسز اس کو کمدور کرتے ہیں جنسی آوارگی نہ ہو عورت کو چھپا کر رکھا جائے وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی مستورات پردے کا جو احکام ہیں اس جنسی بے عوراہ روی کو روٹنے کے لئے خسم کہتے ہیں عورتی زبان میں قلعے کو اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں ہے اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہیں یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے بھائیوں کی اور باپ کی وہ اس پناہی حاصل ہے اسے وہ اس کی عظمت و عفت کے محافظ ہیں یا وہ شور کے دھر میں آگئی ہے تو وقر نہ فی بیوتے کننا اپنے دھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے اور سنات اب دیکھئے اس زمانے کی منافع تب سب سے بڑی کیا ہے ایک طرح نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات ہے اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے اللہ نے بڑی کشش رہتی ہے مرد میں عورت کے لیے عورت میں مرد کے لیے لیکن عورت پیسل ہے مزاجاں کوئی اقدام نہیں کرتی آگے نہیں بڑھتے مرد اقدام کرتا آگے بڑھتا یہ جو کشش یہ ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر ٹیل ڈالنا ہے آگ بڑھ کے لیے اسلام نے اس کو روکا ہے پورا نظام اس کا معاشر تھی ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے بہت بڑا پردہ جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اسلامی معاشرہ سیگری گینٹیڈ ہے مخبوط معاکرہ لیے عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے مردوں کا اپنا ہے کمان کر لانا مرد کا کام ہے عورت کو کام نہیں ہے وہ گھر میں خوش اسنوبی کے ساتھ رہے ہیں اچھے انداز دیکھیں پکائے چھوٹ کا استقبال وہ اس طرح ہٹ کے ساتھ کریں جب وہ گھر باپس آ رہا کام کریں بچوں کی دیکھ بھال کریں اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ یہ مردوں کے حوالے اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے مستقبل اگلی نسل